موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتر من اللہ نے معاونے خصوصی فردوس عاشق امان اور وفاقی وزیر غلام سرور کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات کی جس سلسلے میں فردوس عاشق امان اور غلام سرور عدالت میں پیش ہوئے توہین عدالت کیس میں وزیر عظم کی معاونے خصوصی فردوس عاشق امان اور وفاقی وزیر غلام سرور کی معافی قبول کرتے ہوئے توہین عدالت کا شو کاؤس نوٹس واپس لے لیا پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان کی آل پارٹیز کانفرنس کی دعوت قبول کر لی بلاول بھٹو کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکر کے مطابق بلاول بھٹو کی قیادت میں پارٹی کا وفد آل پارٹی کانفرنس میں شریک ہوگا ترجمان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو اپوزیشن کی تحریک پر پارٹی پالیسی اے پی سی میں رکھیں گے ادھر دوسری جانے مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے مولانا فضل الرحمان کی اے پی سی میں شرکت سے انکار کر دیا ائر کالیٹی انڈیکس کے مطابق عالم انڈیکس میں لاہور کی فضائی علودگی 233 درجے پر ہے اور شہر فضائی علودگی کے اعتبار سے آج پہلے نمبر پر جبکہ کراچی 172 درجے کے ساتھ آج کا چھٹا علودہ ترین شہر ہے ائر کالیٹی انڈیکس کے مطابق بھارتی دار الحکومت دلی محولیاتی علودگی میں 211 درجے کے ساتھ دوسرے نمبر پر دوسری جانب محکمہ محولیات پنجاب کا کہنا ہے کہ لاہور میں سموگ ایک بار پھر بڑھنے لگی اور آئندہ 24 گھنٹے میں سموگ کے مزید بڑھنے کا امکان فاروق آباد سرگودہ روڈ پر 30 رفتار موٹر سائیکل بس سے ٹکرا گئی حادثے میں 36 سالہ نوجوان موقع پر جا بہک ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو شیخوپورا کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا شجاباد عوامی لیڈر میاں تاریخ عبداللہ آرائن کی مبارک پر میں آمد ملک شہزاد آرائن کی دعوت میں شرکت کی اور مبارک پر کی عوام میں گھل مل گئے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد مبارک پر میں ترقیاتی کاموں کا آغاز ہوگا لیاقت پر اسسٹنٹ کمیشنر آصف اقبال کا ڈی ایس بی غلام دستگیر کے ہمراہ تحصیل بھر کی سبزی منڈیوں کا دورہ ریٹ اور کوالیٹی کا جائزہ لیا مزید جانتے ہیں محمد افضل کی اس ریپورٹ میں ملک بھر کی طرح لیاقت پور میں بھی سبزیوں کے ریٹ آسمان پر پہنچ گئے سبزیوں کے ریٹ عام آدمی کی پہنچ سے دور جا پہنچے تو حکومتی احکامات پر انتظامیاں بھی حرکت میں آگئی اسسٹنٹ کمیشنر آصف اقبال ڈی ایس پی غلام دستگیر خان کے ہمراہ تحصیل بھر کی سبزی منڈیوں کا دورہ کیا ریٹ کے بارے میں معلومات لیں صبح کے وقت سبزی منڈیوں میں لگنے والی بولی میں شریک ہو کر تمام معاملات پر کڑی نگار کی اس بارے میں ڈی ایس پی غلام دستگیر خان اور اسسٹنٹ کمیشنر آصف اقبال نے بتایا تاکہ انتظامیاں سبزیوں پھلوں کے بڑھتے ہوئے نرخ کو کنٹرول کرنے اور عام آدمی کی قوت خرید میں لانے کی بھرپور کوشش میں ہیں نیوز روم سے پھل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے پاپولر نیوز